افغانیوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے پولیس کے ذریعے انتظامیہ کے ذریعے غیر ضروری اور غلط کسی کو اپریہنڈ کر کے ڈیپورٹ نہ کیا جائے ہم نے نادرہ اور ایف آئی اے کی ٹیمز بھی ادھر معمور کی ہیں ڈیوٹی پہ ان کو ابھی اپریہنڈ کر کے فرس فیز میں ڈیپورٹ نہیں کیا جا رہا وہ لوگ جن کے پاس کوئی بھی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے کوئی بھی ایڈنٹیٹی کا پروف نہیں ہے ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا جائے گا ہم نے فیزیلٹیشن کے لیے تین ٹائم کا کھانا ان کی بیڈنگ ٹونٹی فور سیون آپریشنل کی ہیں تاکہ کسی کے ساتھ بھی ایک قسم کی زیادتی نہ ہو جو خواتین اور بچے ہیں ان کے لیے سپیشل سینٹر سپیشل روم سپیشل ہم نے انظامات کی ملک بھر میں جہاں افغانیوں کے انخلاق کا سلسلہ جاری ہے وہیں پر راولپنڈی کے پورے ذلے کے اندر بھی انتظامات مکمل کر لیا گئے ہر مختلف جو جگہیں ہیں وہاں سے افغانیوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے پولیس کے ذریعے انتظامیہ کے ذریعے مختلف جگہوں سے ہزاروں کی تعداد میں افغان جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھے افغان باشندے انہیں منتقل کرنے کے لیے ایک خاص جگہ مختص کی گئی ہے راولپنڈی کے اندر جہاں پر دیپٹی کمیشنر اور کمیشنر راولپنڈی تمام انتظامات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور ان کی منتقلی کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں دساویزات جو کی گئی ہیں انہیں بھی باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے دیپٹی کمیشنر راولپنڈی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ اس وقت تک کیا انتظامات کیے گئے ہیں پسر یہ بتائی گا کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کیوں ضرورت پیش آئی ان افغان باشندوں کو یہاں سے نکال لے کہ حکومت کی طرح پالشی آگئی ہے اب ایڈمیسٹریٹیو لیول پہ کیا کوششے کی جارہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے حکومت کے دایت پہ زلہ راولپنڈی میں ایک یہ ہولڈنگ سینٹر بنایا جدھر ہم موجود ہیں ادھر ہم نے تاکہ کوئی غیر ضروری اور غلط کسی کو اپریہنڈ کر کے ڈیپورٹ نہ کیا جائے ہم نے نادرہ اور ایف آئی ای کی ٹیمز بھی ادھر معمور کی ہیں ڈیوٹی پہ وہ چیک کر رہے ہیں جو بھی لوگ آ رہے ہیں جن کو بھی پولیس لے کے آ رہی ہے باشندوں کو ان کے ڈاکیمنٹس چیک کیا جا رہے ہیں اور اگر وہ اپریہنڈ کر کے ان کو اپریہنڈ کر کے فرس فیز میں ڈیپورٹ نہیں کیا جا رہا گورنمنٹ کے بڑی کلیر پولیسی ہے کہ فرس فیز میں وہ لوگ جن کے پاس کوئی بھی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے کوئی بھی آئیڈنٹیٹی کا پروف نہیں ہے ان لوگوں کو اس میں ریپیٹریٹ کیا جائے گا اور فرس فیز میں جن کے پاس کاغذ ہیں صحیح یا غلط ان کو فیلال نہیں کیا جا رہا ایڈمیسٹریٹیو ایڈمنٹس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فیسلٹیشن کے لیے تین ٹائم کا کھانا ان کی بیڈنگ ہم نے ایدھر کنٹرول روم ان سیکیورٹی کے لیے اور تمام باقی جو ایڈمنسٹریٹیو ایشوز ہیں ان کو ایڈرس کرنے کے لیے بنایا ہے ایدھر ڈسپنسری ہے ڈاکٹر چوبیس گھنٹے نادرہ کی ٹیمز فسیلٹیشن ڈیرس کمارے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پولیس کے لوگ کمپلینٹ کاؤنٹر ہم نے 24-7 آپریشنل کی ہیں تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمپلینٹ ہے کوئی پرابلم ہے کوئی ایشو ہے وہ رائٹ ہیر ان ناؤ ایڈریس ہو اور کوئی بھی کسی کے ساتھ کس بھی قسم کی زیادتی نہ ہو کتنے ابھی تک آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ کتنے افغان یہاں پر موجود ہیں کتنوں کو ابھی تک منتقل کیا جا چکا ہے اور کتنے ابھی باقی ہیں دیکن ڈیٹا کے حوالے سے کوئی اس میں کنفیوجن نہیں ہے بارہ ہزار وہ ہیں جن کے پاس یا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے یا اوور سٹے ہے یا ان کے پاس کارڈز ہیں بٹ ایکسپائرڈ ہیں ٹھیک ہے بٹ دے ہیف سم ڈاکیمنٹیشن بٹ ہیونگ سیڈ دیٹا ان کے پاس وہ ڈاکیمنٹیشن کے اکارڈنگلی لیگلی دی کانٹ سٹے بارہ ہزار وہ ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فردر سب ڈیویجن اس میں یہ ہے کہ تقریباً چار ہزار ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بھی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے ٹھیک ہے چار ہزار ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بھی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے یعنی ثبوت نہیں ہے 행복 کوئی بھی اپروف آف آئیڈنٹیٹی میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو فرس فیر میں گورمنٹ کی پولوسی یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنینٹ کیا جائیں تاکہ ان کو پھر ڈیپورٹ فرس فیر میں کیا ہے میں نے دیکھا سرچ مسٹری لوگ جو ہیں وہ wishes بھی جا رہے ہیں میلز ہیں اس کے اندر تو جو خواتین اور بچے ہیں ان کے لیے سپیشل سینٹر سپیشل روم سپیشل ہم نے انظامات کیا ہے ٹھیک ہے جیپٹی کمیشنر راولپنڈی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ راولپنڈی میں جو افغان باشندے ہیں انہیں اس طرح سے منتظامات کیا جا رہا ہے بے دخل ہونے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ سینٹر ہے راولپنڈی کے اندر جہاں پر انہیں نوازی کی جاتی ہے جو افغان بچے ہیں وہ پیے جاتے ہیں